اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو مس کرے اور ابھی وہ آپ کو مس نہیں کرتا آپ کی ویلیو نہیں کرتا جس طرح سے آپ اس کی ویلیو کرتے ہیں تو یہ چند باتیں اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں اور بڑے غور سے سنیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب بھی اس سے بات کر رہے ہوں کال پہ میسج پہ تو آپ نے سب سے پہلے کنورسیشن کو اینڈ کرنا ہے یعنی جب بھی بات ہو رہی ہو تو کوشش کریں کہ دوسرا انسان آپ سے اجازت نہ لے دوسرا انسان آپ کو یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے ماں بات ہوتی ہے دوسرا انسان آپ کو ٹیکس پہ گن بائے مت کہے سب سے پہلے کوشش کریں جب آپ کو پتا چل جائے کہ اچھا کنورسیشن is getting boring سو آپ تب دوسرے کو یہ میسج کر دیں کہ اچھا مجھے اب یہ کام ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں یا کال پر جب آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا میں نے وہاں پر جانا ہے تو اس لیے میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں یعنی meet the first person جو کہ کنورسیشن کو انڈ کرے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ دوسرے کو میسج دے پائیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی دوسرے بہت سے کام ہے اور آپ اس کے لیے ہی 24x7 آویلیبل نہیں ہیں اس سے دوسرے انسان کو آپ کی ویلیو کا اندازہ ہوگا اور یاد رکھیں دوسرے انسان اس کو بہت زیادہ ویلیو کرے گا اور وہ کریف کرنا سٹارٹ کر دے گا آپ کو بہت زیادہ دوسری جو اکثر ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے پارٹنر کو کال کرتے ہیں اور ہمارا پارٹنر ہماری کال اٹینڈنی کرتا تو وہاں پہ ہم ڈیسپلیٹ ہو جاتے ہیں نیڈی ہو جاتے ہیں جب ہم بار بار کال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے دوسرا شخص مزید ریٹیٹڈ ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص اور زیادہ ہم سے دور چلا جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو پرسنل نہیں لینا اس چیز کو اس پہ ریکٹ نہیں کرنا اس کو میسج کر کے برا بلا نہیں کرنا اس کو کال بار بار نہیں کرتے رہنا اس سے آپ اپنی ویلیو کو کام کرتے چلے جائیں گے آپ بھی ذرا امیجن کریں کہ اگر کوئی انسان آپ کو بار بار کال کرتا رہے تو کیا آپ اس کی ویلیو کریں گے یا نہیں کریں گے یعنی آپ کو بتا ہوا کہ یہ شخص تو ہر وقت اویلی والا میرے لی ہے تو آپ اس کی میلی ہی نہیں کریں گے جب بھی آپ کسی دوسرے کو کال کریں اور وہ کال اٹنڈ نہ کریں صرف چل کریں ریلیکس کریں اگر اس کی کال بیک آج ہے آپ اس پر رییکٹ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس پر آپ اپنی مرجل سے پھر وہ کال اٹھائیں یعنی آپ اس پر بھی اپنا سکیجول پر ڈسٹرپ نہ کریں کہ آپ کہیں گے جی اب اس کی کال آگئی ہے تو میں نے اپنے تمام سارے کام چھوڑ گیا اس کی کال اٹنڈ کریں نہیں اگر آپ کوئی دوسرے کام کر رہے ہیں تو اپنے سکیجول کو ڈسٹرپ مت کریں اس لئے آپ اپنے برین کو مائنڈ کو یہ میسیج دیں گے کہ آپ کی زندگی میں اور بھی بہت سے کام ہے یہی شخص آنلی نہیں ہے کہ جس کو میں نے دیکھنا ہے ایک اور چیز جو کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اپنے سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے اپنے حق میں کرنا ہے سب سے پہلے تو جو ہم گلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سیچویشن بنتی ہے کہ جس میں ہمارا ہمارے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر جگڑا ہو جاتا ہے ہماری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سوشل میڈیا کا سہارا لے کہ وہاں پر اپنی فیلنگز کو ایکسپیس کرتے ہیں ہم وہاں پر برا بھلا کہتے ہیں اور خیر کسی دوسرے کا نام لے کے کہ جی پیار میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں پیار میں ویسا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے ہم آپ کوشش کریں گے آپ ایسی پوسٹ کریں گے جس میں آپ خوش نظر آئیں ایک اور چیز جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے دوسرے کو یہ میک شور کروانا ہے کہ وہ آپ کو ان کرے وہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے افرٹس کرے کیونکہ ہر انسان کو دوسرے کو چیز کرنا بہت مساند ہوتا ہے یعنی کوئی بھی انسان ایسا انسان کے بیچے نہیں جاتا جس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے یعنی ہم ہر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو چیز حاصل کرنا ہوا لیے بہت مشکل ہے تو یاد رکھئے کہ اگر آپ دوسرے کو بہت ایزیلی اویلیبل ہیں دوسرے کے لیے ہر وقت آپ حاضر ہیں دوسرا آپ کو کبھی بھی حاصل کر سکتا ہے اس کو چیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی بلکل بھی کبھی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے انسان آپ کو مس کرے تو اپنی ویلیو کو کریئیٹ کرنے کے لیے تھوڑا اس کو کم ٹائم دینا سٹارٹ کریں اپنی ذات پر زیادہ فوکس کرنا سٹارٹ کریں اپنی ہیپینس کو فرس پرورٹی پر رکھیں دوسرا انسان آپ کو مس کرنا سٹارٹ کر دے گا اور اتنا مس کرے گا اتنا مس کرے گا کہ آپ سوچیں گے کہ یہ تو جادو ہو گیا سو انشاءاللہ ان تمام ٹپس کو جب آپ اپلائے کریں گے تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہوگی اگر آپ اس مسئلے کو مرے ساتھ پرسن لیول پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک پینڈ کانسلنگ سیشن بک کروا سکتے ہیں جو کہ دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے بک کروا سکتے ہیں جنہی all the best اور اپنا خاص کیا لکھئے اور اپنے آپ کو فرس پرورٹی دیجئے